بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگوں کو گرمہ گرم ویلکم رجنی کے کچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت مزیدار سی سبزی بنگو بی کیابج جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں اچھا میں نے یہ کیا ہے کہ سبزی جو تھی بنگو بی جب میں لینے گئی سبزی والے کے پاس تو مجھے ٹو کلرز کی کیابج مل گئے تھے یہ جو ہے یہ ریئر ہے کبھی کبھار ملتا ہے مل جائے گا بہت مزید کا ٹیسٹ دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے شاورما میں یوز کیا تھا اس وقت ہمیں مشکل سے ملا تھا لیکن ہم ایزیلی مل گیا تھا اور کیابج عمومن ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ نہیں کھاتے ہیں بچوں کو پسند نہیں آتا ہے تو ہم اس کو بہت مزیدار سا کر کے بنائیں گے تاکہ سب لوگ شوق سے کھائیں چائنیز میں یوز کرتے ہیں سائلڈز میں کرتے ہیں کول سلو بغیرہ میں لیکن اس کی سبزی بھی بنا کے کھائیں بہت ہیلڈی بھی ہوتی ہے بہت مزیدار بھی بنتی ہے اور بہت چٹپٹی بھی چلے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میرے پاس ون میڈیم سائز کا پورا ایک کیابج جو کہ میں نے اس طرح سے چوب کر لیا تھا اور یہ والا جو ہے پرپل کلر کا یہ دونوں کے ٹیسٹ سیم ہوتا ہے یہ میرے پاس ہافتہ یہ میں نے لے لیا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ اپشنل ہے تین آلو میں نے لے لیا تھے جن کو میں نے اس طرح سے چوب کر کے پانی میں کر کے رکھ لیا ہے آپ کی مرضی آپ آلووں کے ساتھ بنایں خالی بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کے ڈرائی سپائسز آپ لوگ دیکھ لیں کولونجی کا استعمال میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتی ہوں بہت کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہلکی سی براؤن پیاس کو چوب کر کے رکھا ہے میں نے اس کو ہلکا سا براؤن کریں گے ہلکا سا پنک کر کے اس میں سفید زیرے کا ثابت گول لال میرچ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ تقریباً پانچ سے چھے عدد ہیں ون ٹی سپون سفید زیرہ ہے ہاف ٹی سپون کولونجی اور ہاف ٹی سپون رائی دانہ ہے یا تین دونوں چیزیں ہمارے اچار کے مسائلے میں یوز ہوتی ہیں کولونجی آپ کو پتہ ہے بہت ہیلدی ہے ضرور ڈالیں سبزیوں میں ان تینوں چاروں چیزوں کو ڈال کے اگر کڑی پتہ ہے تو ویلنگوڈ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا بغار کریں گے پیاس کے ساتھ جنجر گارلک پیسٹ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیے تو ڈالیں اگر کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہی ون ٹیبل سپون پساوا دھنیا پاودر ہے ون ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس یعنی کٹیوی لال میرچ ہے اور تقریباً ون ٹی سپون ہی ہمارے پاس ایک ٹومیٹو لیا ہے اس کو اس طرح سے میں نے کٹ کے رکھ لیا اور ون ٹیبل سپون میرے پاس ٹومیٹو پیوری تھی تاکہ مزیدار چٹپٹی ہماری سبزی بن جائے اس کو ڈال کے گریوی سی دن کریں گے جب یہ دن ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے یہ کیابج جو کہ ہم نے کٹ کے رکھا ہے اور ساتھ میں آلو کیابج اپنا پانی اتنا ہی چھوڑے گا کہ اس میں سبزی آرام سے دن ہو جائے گی کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیابج اور کیابسکم کا بڑا اچھا سا کمبینیشن ہوتا ہے سو اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہاف میں نے یہ والی کیابسکم لے لیا اور تقریباً 2 سے 3 نورمال ہری مرچے اس طرح سے کٹ کے رکھ لیا اور یہ اوپر سے سپرنکل کریں گے اور مزیدار خسیم کی گھریلوس ہی ہماری سبزی جی ویورز ویلکم بیک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا نونستک لے جو بھی آپ لوگ use کرتے ہوں گے ہمیں ڈال کے بہت زیادہ 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 ہمارے پاس ثابت گول مرچ ہے کلونجی اور رائدانہ کلونجی کا استعمال اپنے ہاں گھر میں ساری سبزیوں میں ضرور کریں ورنہ بچوں کو بڑوں کو چند چند دانے ضرور کلائیں بہت ویسے بھی اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت شفا دی ہے کلونجی میں جو آج کل وائرس ہمیں ڈال کے بہت زیادہ ہمیں ڈال کے بہت زیادہ ہمیں ڈال کے بہت زیادہ کلونجی کم زیادہ کم زیادہ کنید کریں ثابت گول مرچ 5-6 کلونجی 1 تی سپون 1 تی سپون سفید ساری چیزیں چلی جائیں گے بہت اچھے سے مزیدار سپون 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 یا خ Sans سپون ڈھ Land کیا ایکברים لاشتار کریں جب على تبنید کے زندگی روز ب Breed سبزی کے لئے 30 ساکنڈ یا ایک منٹ کے لئے پک کروں گے لیڈ لگا کے اس کے بعد ہمارا کیا بھی جو کلرز کا بہت پیارا ہرہ بہرہ سا اس کو ڈالیں گے اور تقریباً دو میرے میگیم سائز کے آلو ہے ان کو ڈال کے پھر ہمکی سبزی گھنگے جی ویڈز آپ کو دیکھتے ہیں اچھا سی مسالہ گھن گیا ہے بڑا زبردستہ ہو گیا اس کا کلر ہم نے ٹرمیٹوز جالے تھے ٹرمیٹو پیوری جالی تھی اب آرام حرام سے میں ایک دم سے ڈالیں گے تو آپ کو پتہ ہے جب تاکی کوک ہوگا تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ سبزی ہے بہت لیکن جیسی کوک ہوگی پالک کی طرح اس منچ کے طرح یہ آرام سے ہماری کسی بھی کسن کی دیکچی میں آ جائے گی پہلے میں نے سارا اپنا ہی کیابیج جال دیا ہے اور اکچھے سارا سپائسے جو ہیں اس میں چلے جائیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں آلو ڈال دوں گی کیونکہ میں نے ٹو میڈیم سائز کی اگر آپ لوگوں کے بچوں کو آلو زیادہ پسند تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ سبزی کا مزہ رہے لیکن آلو یہ ہے کہ سبزی کا مزہ رہے لیکن آلو یہ ہے کہ ایک سپورٹ ہو جاتی ہے عموماً بہت ساری سبزیوں میں ڈالتا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ دنگلی آلو کی ویڈیو بتائی تھی اور وہ بتائی تھی وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے بس یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ میں ڈین ہو جائے گی ووٹر اس میں نہیں ڈالیے گا کیابیج اپنا پانی اچھا سا چھوڑے گا آلو چھوڑیں گے اس سارے سٹائسز کے ساتھ ہماری یہ والی مزہ دار قسم کی کرنچی کرنچی سبزی ریڈی ہو جائے گی گرمیوں میں اس طرح کی چیزوں کا استعمال ضرور رکھیں کیونکہ یہ ہیلتھی بھی بہت ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہے چلیں بس ابھی یہ تقریباً میں اچھے سارا مسالہ اس میں مکس کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے لڈ لگا کے اس کو رکھ دوں گی اور پھر آپ کو دکھائیں گے مزہ دار قسم کی سبزی سرونگ پر جی بیورز آج میرا بلکل پلان نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کیونکہ گرمی اتنی اتنا براحال ہو جاتا کچھن میں کام کرنے میں لیکن جو میری چھوٹی والی ہی نا میں آپ لوگوں کو اس کی مزے کی بات ہوتا دیوں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو ایک بات مزید کی بتاؤں یہ نماز کو کہتی کیا یہ کہتی ہے نماز کو اپنے ورڈ میں اتباً نمہ تو اب وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ آپ بس دوبتہ اوڑیں اور اتباً نمہ پڑھیں کیونکہ ہم نے وضو کیا ہے لیکن ہم اپنی ویڈیو اینڈ کرنی ہے اور اتنی شاندار خوشبو آلی ہے ہمارے گھر میں اس مزے دار سی سبزی کی تو اب ذرا ریان جو ہے وہ ہمیں دکھا چکے ہیں تو سبزی دکھا دیجئے ریان ہماری کیبچ کی ہری پھری سبزی اس کے ساتھ رائز اس کے ساتھ پراتھا زبردست قسمتی دیکھیں واو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کولونجی کا اور یہ والا کلر ہے اس کے ساتھ کرنچی کرنچی انین بہت مزے کی لگ رہی ہے بس آپ لوگ اس کو بہت ٹرائی کریں ہمیشہ کی طرح بہت سمپل بہت آسان ریسپی دیتی ہوں کوشش کرتی ہوں کوئی مشکل چیز نہیں دوں کوئی اوور ایکسپنسف چیز نہیں دوں کیونکہ بنانے میں بھی مشکل ہوتی ہے پھر آپ آج کر بزار جانے میں بھی پرابلم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے پلین رائز بوائل کر لیے کچھ براتھے بنا لیے تھے بس خوش ہوکے کھائیں خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں دعا میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کے پھر جلد ملوں گی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ایک نیا سرپرائز آنے والا ہے آپ لوگوں کے لئے بہت مزدار چیز بنانے جا رہی ہوں چلیں پھر ملیں گے اللہ حافظ